ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم آج میں نے جس فلم کا انتخاب کیا ہے اور آج جس فلم کو چھاپا مار کے میں نے ڈونڈا ہے اس فلم کا نام ہے سورگ سورگ انیس سو نوے کو پورے انڈیا میں ریلیز ہوئی اداکار راجیش کھنہ گویندہ جوئی چاولہ ادایہ تو فلم ساز ڈیوڈ دمن میوزک آنند ملند اور جس کے مسنم ہیں انیس بزمی ناظرین یہ انیس سو نوے کی کمیاب ترین فلم تھی اس میں راجیش کھنہ گویندہ کی ایکٹنگ آپ کو اروج پر نظر آئے گی اس فلم کی ڈیریکشن اس فلم کی کہانی اور اس فلم کا میوزک لا جواب ہے غل یہ کہ یہ اپنے دور کی کمیاب فلموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کا ایک گانا اے میرے دوست لوٹ کے آجا اپنے دور کا سپر ایٹ گانا تھا اور یہ انڈیا میں بہت ہی فلم یہ کمیاب رہی اور راجیش کھنہ کی ایکٹنگ اس میں لا جواب رہی ان کی ڈیالاگ ڈیلیوری ان کے ایکسپریشن بہت ہی شاندار تھے اور ان کی وجہ سے اور گویندہ کی وجہ سے یہ فلم کمیاب رہی ہے اس فلم کی کمیابی کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں اس فلم کی کاپی کی گئی ہے اس فلم کا نام ہے ساب جی یہ دوہزار سترہ کو پاکستان بار میں ریلیز ہوئی اداکار ندیم جاویز شیخ ریما ادایات و فلم ساز ایم رشید مصنف بشیر نیاز موسیقی اہم اشرف اگر ناظرین آپ فلم ساب جی کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ انڈیا کی فلم سورگ دیکھ رہے ہیں جس طرح فریم کھلتا ہے اور گویندہ ہاتھ میٹرے اٹھائے انٹر ہوتا ہے اور ناشتے کے لیے کمرے میں آتا ہے سیم اسی طرح کا گیٹ اپ لے کے جاویز شیخ صاحب انٹر ہوتے ہیں فریم کھلتا ہے اور جاویز شیخ صاحب انٹر ہوتے ہیں اگر آپ اس کا وائنڈ اپ دیکھیں تو سیم ٹو سیم سین با سین اور ڈیلاغ با ڈیلاغ جو ہے نا پاکستان نے انڈیا کی کاپی کی ہے پہلے میں آپ کو فلم سورگ کا یہ سین دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں ناظرین آپ نے فلم سورگ کا یہ سین دیکھ لیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح کا سین جو ہے نا فلم ساب جی کے اندر ہے سورج کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کان سے اگر کھانا نہیں کھانگے تو کام کس طرح کریں گے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیک کریں تاکہ اس طرح کی مزید میں معلومات آپ کو دیتا رہا ہوں اور میرا ہی اوصلہ افضائی ہو کیونکہ اس طرح کی معلومات لانے کے لیے کافی مہنے تو ریسرچ کرنی پڑتی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ